بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ آئی ایم بشا گزار پریزینٹنگ می لیکچر نمبر ٹین یونٹ فور کلاس پری نائن سبجیکٹیز بائیلوجی سٹوڈنٹ ٹوڈے آج ہم لوگوں نے سل آرگنالی سٹارٹ کیے ہوئے ہیں آج ہم انہیں کلوز کریں گے اس ٹوپک کو سل آرگنالی میں آپ لوگوں نے لاس جو ٹوپک پڑھا تھا وہ کون سا تھا آپ لوگوں نے سب سے لاس جو ٹوپک اس کے بارے میں پڑھا وہ تھا سسٹرنی جس میں تھی جسے ہم والٹی آپریٹرز کہتے ہیں اس کے بعد نیکس آجاتا ہے لائزو دوم ان دم بیٹھ ٹوئنٹی ایتھ سینجری ای بیلجین سائنٹیز کرسٹین رینے ڈیڈاو ہی ڈسکور لائزو دوم اندر سل اس نے سل میں لائزو دوم دسکور کیے یہ کیا ہوتے ہیں آپ نے جو سے پہلے پڑھے تھے میٹو پانڈریہ تھا پلاسٹڈ تھی یا نیوکلیس تھا اور اس کے بعد آپ نے ایک اور وہ پڑھا تھا گولجی آپریٹرز سارے ڈبل ممبرین باؤنڈڈ تھے یہ سنگل باؤنڈڈ ممبرین ہے سنگل ممبرین باؤنڈڈ ہے لائزو دوم کنٹین سٹرنگ ڈائجیسٹیف انزائن اور ورک فور بریک ڈاؤن آف دا فوڈ اور ویس مٹیریل وزن سل اب اس کا فنکشن کیا ہے اصل میں یہ بہت زیادہ سٹرنگ ڈائجیسٹیف انزائن ہوتے ہیں اس کے اندر جو کہ فوڈ کو ڈائجیسٹ کرتا ہے اور ویس کو ویس مٹیریل کو بھی انڈی کمپوز کرتا ہے ویدین دسل کی سل کے اندر کیا ہے دا میڈ ٹوینٹی ایتھ سینچری اب بیلجیان سائنٹس بیلجیم کا سائنٹس تھا اس کا نام تھا کریسٹین رہنے ڈی ڈاپ کریسٹین رہنے ڈی ڈاپ اس نے سب سے پہلے لائزوزوم کے ڈسکور کیا سیل کے اندر یہ ایسے باونڈ اورگینلیز ہیں جن کے اراؤنڈ جن کے گرد سنگل میبرین ہے لائزوزوم کنٹرینڈ ان کے اندر ہوتا کیا ہے ان کا فنکشن کیا ہے they have strong digestive enzymes کس لیے ہوتے ہیں آپ کے دیجیسٹیف انزائن کس لیے ہوتے ہیں دیجیسٹین کے لیے تو سیل کے اندر جو فوڈ میٹیریل انڈر ہوتا ہے لائزوزوم اس کو دیجیسٹ کرنے کا کام کرتے ہیں اور بریک ڈاؤن کرنے کے بعد اس کی جو انرجی ریلیز ہونے کے بعد ویسٹ کو بھی سیل کے اندر یہی پریور کرتے ہیں دی کمپوز کرتے ہیں دیورنگ ایٹس فنکشن لائزوزوم فیوز لائزوزوم فیوز کر جاتا ہے اس بھی دا ویکیول آف دیٹ کنٹین تارگیٹ مٹیریل اس انزائم بریک ڈاؤن دا مٹیریل یہ دیکھیں یہاں پہ اس کا پروسس ہے یہ دیکھیں لائزوزوم جو ہے اس نے کیا کیا ہے اسے جا کے اس کے ساتھ جوڑ لیا ہے وہ فیوزن ہو گیا اس کا دونوں کو اور اسے اس کو ڈائجیسٹ کرنے شروع کیا ہے ڈائجیسٹ کرنے کے بعد جو پریم لائزوزوم ہے وہ دیکھیں ادھر آیا ہے دنوں نے مل کر اور یہ فوڈ ویکیول تھا فوڈ ویکیول کس طرح تھا جیسے ہی فوڈ سیل کے اندر انڈر ہوتا ہے اس کے گیرد ایک میمبرینز ہی بن جاتی ہے اور وہ فوڈ ویکیول میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور اصلاح میں میمبرین سیل میمبرین ہی کا پارٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ اندر آکے وہ مل کر فوڈ ویکیول بناتا ہے پیچھے سے سیل میمبرین بھی جھوڑ جاتی ہے اور یہ اندر ایک ببل کی شکل میں چلا جاتا ہے اس ببل کے ساتھ یہ جو گولٹی آپریٹر سٹیپ یہ جو ریجزوم بنائے ہیں اس کے اندر ڈیجیسٹیف انزائم ہے سٹرانگ ڈیجیسٹیف انزائم یہ دونوں جا کے یہاں پر اس کو مل گئے ہیں فیوجن ہو گیا اور اس کے بعد اس کے اندر یہ جو پروسس ہے ریجیسٹن کا سٹارٹ ہو گیا اس کو ڈیجیسٹ کرنا شروع کر دیا ہے یہ ریجیزوم کا کام ہے یہ ریجیزوم کے اندر بہت سٹرانگ انزائم ہوتا ہے اور سینٹری اوز اس کے بعد ہمارا نیکس ٹاپک ہے animals and many unicellular organisms have hollow and cylindrical organelles دون ہیں centrioles یہ دیکھیں یہ centrioles ہیں یہ اندر سے خالی ہوتی ہیں cylinder کی طرح کی شکل ہے انہیں ہم centrioles کہتی ہیں اور یہ بہت سارے unicellular organism پہ بھی موجود ہوتی ہیں اس centrioles is made of nine triplets of micro tubules tubulin protein کی بنیوی دیکھیں یہ تین نائن اس کے پیر آپ کو نظر آگے پیر نہیں آپ کو سکتے نائن آپ کو نظر آنگے تری تری کے نائن یہ دوٹل ہیں نائن کے دوٹل نمبر ان کا اور یہ موجود ہوتی ہے animal cell میں یہ two centrioles ہوتی ہیں جو نیوکلیس کے قریب ہوتی ہیں اور the two centrioles are collectively called as centrosome اور ان دونوں کو collectively ہم کیا کہتے ہیں centrosome بنی کشیز کی ہوتی ہیں یہ tubulin protein کی ہوتی ہیں کی tube shape سے آپ کو سمجھا جائے گا these are microtubules these are دیپلیٹس اور microtubules بھی آپ نے کہہ سکتے ہیں and their function is to help the formation of spindle fiber آپ نے chapter 5 میں آپ لوگوں نے پڑھیں گے فردہ آپ کہ جب cell division ہوتی ہے تو یہ spindle fiber بناتی ہے help کرتی ہے in some cells centrioles are involved in the formation of celia and flagela celia اور flagela جیسے پیرانیشم کے گرد celia ہوتی ہیں اور جو amoeba ہے sorry amoeba نہیں climate and monas میں flagela ہوتا ہے یہ کس لیے ہوتا ہے cell کو move کروانے کے لیے ادھر سے ادھر جہاں پہ والائی تیزوں یا فوڈ کے لیے جو cell move کرتا ہے یوں cellular ہیں دونوں پیرانیشم بھی اور climate and monas بھی تو اس میں جو centrioles ہیں موسیڈی اور flagela بناتی ہیں یہ کیا ہیں یہ unicellular animal دونوں میں ملتی ہیں یہ hollow and cylindrical organelles ہیں جنہیں ہم centrioles کہتے ہیں یہ tube protein کی بنی بھی ہیں یہ two centrioles جو allocate کرتے ہیں ایتھا exterior جو nucleos کی اوپر والی سطحہ پر اور two centrioles کو collectively ہم centros tom کہتے ہیں function کیا ہے یہ spindle مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ unicellular میں یہ cd pleasure بھی بناتی ہیں next آپ کا topic ہے vacuze vacuze are fluid filled single membrane born organelles cells have many small vacuze in their cytoplasm however when a plant cell mature its small vacuze absorb water and fuse to form a single large vacuze in center یہ single membrane bounded or garylis ہیں جس کے اندر کے fluid جو بھرا بہت ہے مگر plant cell کے اندر جب جو vacuze جو vacuze جو plant cell mature ہوتا ہے تو اس کے چھوٹے چھوٹے small vacuze ہوتے ہیں water کو absorb کرتی ہیں اور مل کر ایک بڑا سا large vacuze بنا دیتے ہیں جو plant cell کے mid میں ہوتا ہے جو پانی دیا ہو تو اس کے اندر پانی flaccid نہیں ہوتا دیلے نہیں پڑتے اس کی سٹیمن لیوز وغیرہ تو جب وہ پانی وغیرہ دیا ہو تو ترجی ریٹی اس کے اندر سختی آجاتی ہے ترجی ریٹی آجاتی ہے ٹائی ریٹی ہے فوڈ ویکیول جب آتا ہے تو مجھ فیوجن کر لیتا ہے فیوز ہو جاتا ہے اور پلاجر سوم میں موجود سٹرانگ جو دیجیسٹی انزائم ہوتی ہیں وہ سیل جو ویکیول ہوتا ہے فوڈ ویکیول اس کے اندر موجود فوڈ کو ڈائجیسٹ کرتے ہیں اور ڈائجیسٹ کرنے کونٹرک ٹائل ویکیول جو ہیں ساری باڈی سے اکھٹا کرتے ہیں ویسٹ کو اور آخر کار سیل ممبرین کے قریب جاتے ہیں ویسٹ کر دیتے سیل ممبرین کو ساتھ کرتے ہیں ممبرین اور وہ دونوں مر جونے کے بعد جب وہ پھٹ جاتا ہے برس ہو جاتا ہے سیل کے باہر پھیک دیتے ہیں اس طرح وہ اپنے آپ کو ویسٹ سے اپنی جو ہے چھکارہ پا لیتے ہیں آپ کا میرے ہومورک دیا ہے آپ سب پہلے دیکھیں آپ باہر ویسی بھی ڈائیگرام بہت زیادہ امپورٹن ہے اور پریکٹس کیا کریں بار بار کیسے کوئیشن میں نے کہ لائزوزوم جو بنتی ہیں یہ آپ کی گولجی آپ بنای گ لائزوزوم آرائز ہوتے دکھائیں گے اس کے بعد آپ نے دکھانا ہے کس طرح وہ فود کو ڈائیجیسٹ کرتے ہیں فیوجن کس طرح ہوتا ہے کس طرح فود ڈائیجیسٹ ہوتا ہے اس کے بعد بہت آر کانٹرک سینٹریوز فنکشن بھی لکھنے سینٹریوز آپ پتری ٹوپک آج ہم نے پڑے ہیں سینٹریوز 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 آپ نے یاد بھی کرنا ہے اس کے ڈائیگرام بھی دراغ کرنی ہے سینٹریوز کہتے ہیں کہاں یہ پائی جاتے ہیں وہ بھی یاد کریں وٹ آر ویکیوز کہاں ہیں کیسے بنتے ہیں اور ان کا کیا کیا فنکشن ہوتا ہے آپ نے اس کو لرن کرنا ہے ڈائیگرام بھی ڈائیگرام اپنا جو بھی آپ ہومورک بغیرہ ہم دیتے ہیں بیٹا جب تک آپ اسے نیر کیلئی یاد نہیں کریں گے آپ کو کلاس لینے کا کوئی فائدہ نہیں آپ کے پیپر